اچھا آرٹس فرض کریں نہ ہوتے اللہ آپ کو اور سٹارڈم دے اور شورت عطا کریں فرض کریں اور شعبہ بھی تھا جس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے تھوڑا پا جی بالکل میں کوئی بزنس کر رہا ہوتا سر میرے پیچھے فیملی بھائی وہ اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے بزنسمن ہوتے آرٹس اگر نہ ہوتے نہ ہوتے اور کوئی کٹیگری جس میں آپ فال کر سکتے ہیں بس سر پھر رزق کمانے کے لئے جو بھی شوک بھی ساتھ شوک تو میرا آرٹ کئی وہ تو بات ختم ہو گئی سائیڈ پہ لے بس یہ ہی تھا اوڑنا بچھوڑنا اسے رکھا ہے یہ کرنا ہے پیچھے مائنڈ میں یہ ہی تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے باقی تو پھر وہ نہیں ہوتا تو انسان اپنے بندہ ڈاکٹر بن سکتا ہے بندہ وکیل بن سکتا ہے بندہ پولیس میں جا سکتا ہے پہی میں جا سکتا ہے نیب میں جا سکتا ہے کسی اور ایجنسی میں جا سکتا ہے میں اینا زہین نہیں تھا سر کہ میں جوانا وہ ڈاکٹر بنتا ہے بچھپن سے یہ ہی شوق تھا کوئی فنکشن نہیں ہوتا تھا جہاں پہ یہ پرفارم نہیں کرتا گھر کا فنکشن ہو شادیاں ہو گنگناہ لیتے ہیں تھوڑا پا گنگناہ تو ہر بندہ ہی لیتا ہے سر پرویس صاحب ہمارے اتنا اچھا گنگناہ ہیں یہ سنیے یہ سنیے میں شروع ہی نہیں سکتا اور چیزیں ایڈ پی نہیں پہ ہونای ہیں بچھلیٹ سر پھر ہم آپ سے بھی سنیں گے اید کا دین ہے یہ سئی ہے رویس صاحب گنگناہ جی کیا سنائے گی آپ اتا کیجئے یہ ہے دیکھئے بات یہ ہے تم ریجے فیضر کہتے ہیں کبھی میں نے ہاں جیس سکھا پوچھا میں نے موسیقی کو لیکن میں نے کبھی کلیم نے کیا اے سنگر اپنے آپ اس کی بڑے ہی مجھے پھیکے لگتے ہیں وہ لوگ جو ریاض بھی نہیں کرتے اور مو اٹھا کے گانا شروع کرتے ہیں بھائیہ یہ ایسا کام نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مو پہ کپڑا ڈالیا کریں جانے سے پہلے جو ریاض نہیں کرتے کہ گانا غیرت کا کام ہے غیرت جب میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا تو ان کے چہرے ڈہام پی جاتے ہیں وہ اس بھی ہم سے نہیں کہا دیکھئے معاف کیجئے گا میں یہ نہیں کہتا لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ گانا پنکاری پنکار ہونا یہ غیرت کا کام ہے یہ ان کا کام نہیں ہے جو غیرت نہیں کرتے اور کوئی وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا یہ غیرت کا لفظ آپ اس لئے استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے فن کے ساتھ فنکارانا غیرت فنکارانا غیرت کی بات ہو رہی ہے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں بلکل آپ نے اچھا کیا اپنے کامل چھاپ سے وہ غیرت وہ نہیں ہے میں غیرت کر رہا ہوں میں غیرت کر رہا ہوں فنکار کی غیرت فنکار کی غیرت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام کا ریاض کرتا ہے خدا اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ گانے بجانے کی بات محصر کریں گے لیکن میں بہرت آپ صاحبے رائے ہیں آپ بتا دیتے ہیں آپ آپ مجھ پر جو مرضی سوال کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ہے آپ نیاب ہیں تو آپ کا یہ ٹھیک ہے آپ مجھ پر جائے ہیں 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 سناتے جاتے تھوڑا سا اور سر ابھی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ روکا ہے کچھ سنا دیتے سنیے دیکھئے بہت سنا دے تھوڑی اگر آپ کے مزاج میں رنجشی صحیح تھوڑا عطا کر دیں یا کو بکو عطا کر دیں نہیں وہ دیکھئے وہ تو ہے میں آپ کو در آرڈ جلے تاکہ لوگوں کو ایک نسبت ہے وہ ہے میں وہ سریع ہے ہم 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 ا ہوتینو باسٹا خدا دا بھگا وٹنا نمو اہاں ارے بہ 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 ڈوڑی صاحب دیکھ رہے ہیں صحیح مریشن پکڑا ہے آپ نے ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب مجھے کبھی بول یاد نہیں ہوئے ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب ڈوڑی صاحب موسیقی تخلیق کار جو ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا اور یہ آرٹسٹ ہے یہ بیسی کہہ رہا ہے حاضر ہے آپ کو پتا ہے صحیح کہہ رہا ہے کلی ہوگی نا تو آپ کچھ اس اید کے مناسبت سے اور آپ کے بیشمار دیکھنے والے چاہنے والے ان کے نام آئینہ مووی کا سانگ ہے کیا بات مجھے دل سے نا بولانا مجھے دل سے نا بولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے جی جناب آپ آرہیں ترتیب سے بھی آپ کی باریاتی سے ترتیب اس طرح یہاں پہ دن نکلتا ہے اندھیری راقو جو اتنے اچھے گانے والے ہیں وہ ان کو گانے دیں آپ بے سروں کو سننے کے لئے یہ کیوں آپنا دامن آج دیکھ رہا پتلی گلی سے نکل رہے ہیں پتلی گلی سے نکل رہے ہیں وہی بریازت والی بات ہے مجھے تو بالکل نہیں آتا مجھے تو بلکل نہیں آتا مجھے دوکٹری کا سوال کر لے گانا نہ سوال جو گولی پوچھ لو جو نیو کمرز ہیں اور جب تک دنیا قائم ہے آٹ کا شوق ہے آٹ ہے اور سب سے بڑا پردہ سکرین سر دیکھیں کہتا ہے نا کہ میں جاندہ یا میرا رب جاندہ تو انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ اسے بڑے خوب جانتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اپنی مطلب اندر کی قابلیت کہہ لیں یا وہ جو کچھ کر سکتا ہے تو یہ اندر کی آواز ہوتی اندر سے آپ کو فیل آتی آپ کے اندر پوٹینشل ہوتی آپ یہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیتے تو جن کے اندر یہ ہے یہ پیشن ہے یہ محنت کر سکتے ہیں تو دیفنیٹ کریں نہیں مطلب ابھی پروگرام دیکھتے دیکھتے ایک بچہ اٹھا ہے وہ سٹیر سیکنڈ ڈیر کا ہے تھرڈ ڈیر کا میکسیمم وہ کھڑا ہو کے تو کچھ ڈائلک بولتا رہتا ہے گھر میں شیشے سامنے کھڑے ہو کے تو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایویلویٹ خود کو کرے وہ کیا کرے کدھر جائے کس سے رابطہ کرے کس کو بتائے وہ ٹیلنٹ بے شمار جو زائع ہو رہا ہے آپ کا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو اسے ادراک کیسے ہوگا کہ وہ کر سکتے ہیں سر پہلے تو میں اپنے آپ کو منوال ہوں پھر میں کسی کو کہوں گا میں تو خود کوشش کر رہا ہوں آپ اس سے تو سینئر ہیں جو گھر میں بیٹا ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں آپ تو اس وقت فلم سٹار ہیں الحمدللہ میں ایک فلم سٹار کا انٹرویو کر رہا ہوں اور آپ کی فلم ہے جو آنے والی ہے اور اتنے بڑے مرشد نے آپ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سکھایا سر میں کہہ تو ایسے ہی پرویش صاحب جیسے ہمارے اور بھی ماشاءاللہ سینئر ہیں ان سے ملیں سیکھیں اگر ان کے اندر وہ کرج ہے مطبع کر سکتے ہیں تو اگر میوزک کیا تو میوزک سیکھیں اس کی رہازت کریں آرٹس بننا چاہتے ہیں تو وہ اس کا جو بھی ہے کسی سے ایکٹنگ کی کلاسز لے لے یا کام کو دیکھیں کلاسز ہوتی ہیں پہلے کام کو دیکھیں چلو جی کلاسز نہیں ہو رہی ہمارے آرٹ کی کایڈمیز نہیں ہیں تو وہ کام سے کام لوگوں کا جو ہوا اور کام ہے ایک علمیا اور بھی ہے میں وہ کیونکہ فائنل تو رائے سر نے دینی ہے ایک علمیا ہم تو بس باتیں بوتے کر کے تو فائنل رائے پر ان کی لئے لیا ہے ایک علمیا یہ بھی ہے زاریا جی کہ اس کلاسز کے لوگ آرٹسٹ ہیں جن کے اندر بہت چیلنٹ بھرا ہے جن کے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور ہم نے ایک انٹرویو کیا شانور سوڈیو کی بیک پہ کچھی آبادی میں جا کے اور وہ خاتون جو تھی اس کے گھر میں دروازہ نہیں جانے کا اور وہ ٹاٹ لٹکایا ہوا ٹاٹ اور وہ رو رو کے پھوٹ پھوٹ کے روئی اور بتا رہی تھی کہ میرے پاس سرکاری سکول میں بچے کو پڑھانے کے لئے بچے بچے ہیں رول رہے ہیں آپ نظر کرم ہی نہیں کر رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہا ہوں میری نظر کرم یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے نظر کرم بے شک ٹھیک ہے جب تک ان کے اندر اپنا کچھ ٹیلنٹ ایسا نظر نہیں آتا سر دیکھیں جو آرٹسٹ ہوتا ہے اگر بچپن سے اس کو شوق ہے تو وہ ایک crowd میں اللہ کی نظر آتا ہے سب کو ہر کو اس کو pin point شکتا ہے میں کہتا ہوں کہ آرٹسٹ زمانے بھر کر اگڑا کھانے کی بجائے بہت زیادہ مایوس ہو کے وہ بچارہ مرنے پہ پڑا ہو اس سے پہلے پہلے ہی پرویز کلیم صاحب کی کسی طریقے آگے سے گزار دیں میری یہ سمپل سا بہت سے بھی اگر آپ پرویز صاحب کے سامنے سے گزار بھی دیں گے ہاں سٹرگل تو ہے زندگی جو ہے لائف کا نام سٹرگل ہے اگر فن کی نکھار کی سٹرگل اور دکھے کھانے میں فرک ہے فن کی نکھار کی سٹرگل اور دکھے کھانے کی سٹرگل میں فرک ہے پرویز کلیم صاحب سر بس کچھ ہم سے ہوئیتے کچھ اوپر اللہ پاک نے جب ہمارے لئے سوچا ہوتا ہونا تو وہ ہوتا ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اس ہی کوئی ملتا ہے محنت کرنا ہے جتنا جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے آپ اس کے لئے کوئی ایزی وے آؤٹ نہیں دیکھ سکتے بہئی ایک بہت ایسے بھی ہیں محنت کا کوئی شارٹکٹ تو ہے نہیں میرے بھائیز ملکل جو محنت کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں ہینڈ آف چانس ہوتا ہے ایک چیز ہے ہینڈ آف چانس جیسے مراد کو ہینڈ آف چانس ملا ایلی کو جیسے میں مراد ہی کہتا ہوں مراد کہتے ہیں صرف کردار میں وہ یہ ہینڈ آف چانس ہے یہ کیا ہے کہ شاک ہے اور چانس بھی مل گیا سعود کو میں فلم لاؤنج کی بھی تھی میں نے اس کو لے لیا سمپل آپ سے چھوٹی چھوٹی دو بات ہیں جس میں میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے اس کے تو دی پوائنٹی آنسر کیجئے پلی بیک سنگنگ میں پاکستان میں سب سے بڑا نام کیسے دیکھتے ہیں میدی حسن میدی حسن ہمارے آؤٹسٹینڈنگ سنگرز میں ہیں جو سوریلے سور کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے پاکستان کا سب سے بڑا موسیقار کون دیکھتے ہیں دیکھئے پاکستان میں سارے سینئر بھی ڈالنے بیچ میں سارے سینئر بھی نہیں میں سارے سینئر کی بات ہی کر رہا ہوں پاکستان میں جو بہترین موسیقار ہوئے وہ دو تین ایسے ہوئے ہیں جن کو ہم ادھر ادھر کرنی سکتے کہیں یعنی میں چاہوں تو میں بھی نہیں کر سکتا کوئی اور بڑا بنکار ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا ان میں رشید عطری صاحب ہیں ان میں خوشید انبر صاحب ہیں ان میں ماستر دللہ صاحب ہیں ان میں سلیم اقبال صاحب ہیں ان کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا کوئی ہے ہی نہیں مائی کا لال جو ایسا اثر حاضر کا اثر حاضر میں اثر حاضر میں جو آخری سریلہ موسیقار ہے وہ ذرفکار ہے آخری بہت شکریہ آوکا جی پرویز کلین صاحب محمد پرویز کلین صاحب آپ کا شکریہ زاریہ خان صاحب آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ اید کے اعتبار سے تو تھی ہی لیکن فن اور فنکار کے اعتبار سے بھی تھی اور ان سارے لوگوں کے لئے بھی تھی جو اس فن کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑے فنکار کے طور پر امیجن کرتے ہیں آپ سارے جو ہیں وہ اید کی ان سیلیبریشنز میں ان سارے لوگوں کا خیار رکھئے جو ہیو نوٹس ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ہزاروں کا پیزہ کھا سکتے ہیں برگر کھا سکتے ہیں کسی کے پاس ایک انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے بات اسلام علیکم مناظرین اید سپیشل کے ساتھ فادشہ باز خان اور آپ کو جن لوگوں سے ملوانے جا رہے ہیں یہ آپ کو پردہ سکرین پر ہی نظر آتے ہیں اور جب سٹارڈم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی کو بھی نہیں ملتے ہیں اور پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے آپ اور ہم سارے آٹوگراف لینے کے لیے لیکن جو ان کے فن کی سچائی ہے اور جو سکرپ رائٹرز ہیں ان کے ذریعے جو کردار وہ ان سے لیتے ہیں وہ کئی دفعہ لا زوال ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے کردار اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آرٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو مرضی کر لیں لیکن ایک آدھ جو انہوں نے اپنے فن کا اظہار کیا ہوتا ہے ساری عمر اس کی داد وصول کرتے گزر جاتی ہے ان کے تو ایسی کچھ لوگوں سے بجائے ان سے کہ میں پوچھوں کہ عید پر کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں وہ تو پتہ ہے جواب انہوں نے کیا دینے ہیں ہمیں اگزیکلی اب پتہ چل گیا ہے کہ عید کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کا ایک فنکار نے جس کا اوڑنا بچھونا فن ہے اس نے کیا جواب دینا ہے تو ہم کوشی یہ کریں گے کہ ان سے پوچھیں کہ اس شعبے میں آنے کے لیے جو لوگ ہیں جو بے شمار بے تہاشا لوگ ہیں وسائل نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں کسی نے بتایا نہیں تم فنکار ہو خبری نہیں خود تک پہنچ سکی اپنی ذات تک پہنچ نہیں سکی جو ہے وہ بندہ جو ہے بہت بڑا فنکار ہے وہ کیا کریں یہ فلم کی کاسٹ ہے فنکار لوگ ہیں ان میں بہت بڑے رائٹر بھی موجود ہیں فلم کی ہیرون بھی موجود ہیں فلم کے ہیرو ہیں پروڈیوسر ہیں ان سب سے بے شمار باتیں ہم کریں گے اور وہ ساری باتیں آپ کے وہ سوالات ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں فلم میڈیم جو ہے جی وہ سب سے بڑا میڈیم ہے اور اس میں آپ کو کردار کریٹیوٹی سر سنگیت یہ ساری چیزیں آپ کو پینٹ ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کے پیچھے جو کردار ہیں ان کی حقیقی زندگیاں کیا ہوتی ہیں اس کو بنانے والے کیسے ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں عیدیں کیسے مناتے ہیں اور ایک عام آدمی کی طرح ہی ہوتے ہیں یا ان میں بہت کچھ بہت منفرد ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کا آج پتا کرتے ہیں محمد پرویز کلیم صاحب میرے ساتھ کسی تارف کے مہتاج نہیں نیاب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے فلم رائٹر ہیں اور سبہ دو سو سے زائد فلمیں لکھ چکے ہیں بے شمار فلموں کی ڈائریکشن اور فلم پلے کو جانچنے کے لیے اور اس کو پرکنے کے لیے اتنا باریک بندہ شاید ہی کوئی دوسرا ہو اس قدر ان کا فلم انڈسٹری میں مقام ہے اور یہ اب پنجابی فلمیں پنجابی فلم بنانے کی کیوں انہیں ہیں سو جی یہ بھی میں ان سے پوچھوں گا حالانکہ آٹھ دست فلمیں انہوں نے پنجابی بھی کی لیکن زیادہ تر ان کے کریڈٹ پہ اردو فلم ہے اردو میڈیا میں اس کے ساتھ زاریہ خان صاحب ہم میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت شکریہ موڈل ہیں فلم کی ہیروین ہیں اور ان سے بہت کچھ جانیں گے ان کی پرسنلٹی سے متعلق بھی شوک سے متعلق خوبی سے متعلق اور فلم سے متعلق ان کی کردار ان کی کہانی اور یہ اپنے کام سے کتنی مطمئن ہیں یہ ساری چیزیں دوسری طرف علی عباس صاحب کسی طرف کو معتاز نہیں ہے علی صاحب بڑے پرومیننٹ ہمارے موڈل ہیں اور فلم کے ہیرو ہیں اور آپ ان کے موڈلنگ کے جو شاہکار ہیں وہ تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایکٹنگ کے معاملات بھی آپ ان کے دیکھیں گے ان سے بہت ساری چیزیں جانیں گے اور سب سے بڑھ کر جو اس ساری محفل کے منفرد شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر کاشیف صاحب ہیں جو فلم کے پروڈیوسر ہیں اور ڈاکٹر ہونا فلم کا پروڈیوسر ہونا دو لہدہ لہدہ یونراز ہی نہیں ہے بلکل متزاد چیزیں ہیں اور ڈاکٹرز بڑے ہسمک بھی ہوتے ہیں بڑے لٹریری بھی ہوتے ہیں اور یہاں تک بھی نوبت آتی ہے کہ کئی دفعہ وہ پھر شاید فلم میکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں کیا انسپیریشن تھی کیا وجوہات بنی یہ ساری چیزیں ان سے ہم جانچیں گے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ محمد پرویس کلیم صاحب سے میں کروں گا پرویس صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور کیا امیدیں بابستہ ہیں آپ کو آپ کی آنے والی نئی فلم سے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے شو میں آئے ہیں آپ کو امیدیں ہیں جو ہیں خواہشیں امیدیں ہیں ہزاروں خواہشیں اسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میری ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے دیکھیں دنیا میں خواہشیں اور تمنایں عارضویں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ساتھ لے کے وہ آپ کے ساتھ ساتھ پلتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص وہ لوگ جو اپنی تمناوں پہ اپنی خواہشوں پہ اپنی عارضوں پہ کنٹرول کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں اب ایڈونڈو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں اپنے طور پہ کبھی بھی کسی خواہش کا غلام نہیں ہوں آپ کا سگریپ جو ہوتا ہے وہ رولا دیتا ہے سننے والوں کو بڑا اثر کرتا ہے میرا سوال اب یہ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ آپ جب لکھتے ہیں تو خود بھی رو پڑتے ہیں یا یہ بس میں پاہا صاحب آپ کا مشکور ہوں پاکستان کا پہلی دفعہ میں نے پیسیوں انٹویو دیئے ہیں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کسی نے کبھی یہ سوال نہیں کیا میں آپ کو اس بات کی داری آنیر دے رہا ہوں گزارش یہ ہے کہ یہ جو درد ہے نا یہ آپ بنا نہیں سکتے اس کو آپ سیکھ نہیں سکتے یہ آپ کے دو باتیں ہوتی ہیں ایک ودیت ہوتا ہے اور ایک آپ ان راستوں سے گزرتے ہیں جہاں درد پڑا ہوتا ہے وہ آپ کی پلکیں چنتی ہیں سوچ کی ادراک کی پلکیں چنتی ہیں وہ درد اور پھر انسان درداشنہ ہو جاتا ہے میری ایک فلم کا ڈائلوگ تھا فلم کا نام ہے شاید عشق حضار اس فلم میں ایک بزرگ ایک بدماش جو قبروں پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے ایک درویش ہے اس علاقے کہ وہ تھپڑ مارتا ہے اسے اس کی پگلی اچھل کے گر پڑتی ہے اس درویش کی تو وہ درویش جو ہے وہ ہنس پڑتا ہے تو وہ اسے کہتا دے ماننو بدعا اور بدعا کیوں نہیں دیندہ اسکندر تیرے لئے بدعا جیرے میں دینے لگا دعا دیں گا میں تینوں میں جا تینوں راب درد آشنا کرتے ہیں آپ یقین کیجئے آر بھائی کہ درد آشنا ہونا جہاں ایک قویلٹی ہے وہاں یہ بڑا بڑا دکھ جو ہے مجھ سے کہنے لگا ہوں یہ جملہ کہ ویسے تو یہ دنیا پورا رونا ہے اور کیجئے گا ایک رونا ہے آپ پیدا ہوتے ہیں تو روتے بھی آ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں تو لوگ رو رہے ہیں کیسے تو رونا ہے آسمان سے آسمان بھی روتا ہے آنسوں کی شکل نہیں بارش کی شکل ندی نالے پہاڑ آپ نے کبھی غور کیجئے گا یہ جو چشمیں ہیں یہ زمین کی آنکھیں ہیں یہ بھی روتی ہیں بابو تو یہ ایک درد جو ہے نا اگر فنکار درد سے آشنا نہیں ہے مجھے ماف کر دیجئے گا میں سب کو میرے لیے سب بھنکار ہیں بڑے لا جباب ہیں لیکن جو درد آشنا نہیں ہو بھنکار نہیں ہو سکتے زاریا جی یہ بات اور طرف چلے گئی ہے اور بات گہری ہو گئی ہے سنجیدہ بھی ہو گئی ہے اور آپ فلم کی ہرون بھی ہیں اور موقع بھی عید کا ہے اور موقع بھی عید کا ہے اور اتنی سنجیدی سنجیدی اچھی نہیں لاہور والے تو اس کو پتہ نہیں برا نہ منا جائیں تو کیسا رہا آپ کا تجربہ ایکسپیرینس کیسا رہا بہت اچھا رہا بہت کچھ ہم نے سیکھا ایک ساتھ پہلا پہلا ایکسپیرینس تھا مووی کا تو سب اتنے کوپریٹیف تھے ساری ٹیم اتنی اچھی تھی اور ہمارے ڈیریکٹر صاحب پر ویسکلیمن صاحب وہ بلکل ایسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے کدم کدم پر ایک تیس سمجھانا خود کر کے دکھاتے تھے کہ اس کو ایسے کرنا ہے بہت اچھا رہا کہ اگر کردار ڈیریکٹر کو کلیر نہیں ہے تو وہ پردے پہ نہیں دکھ سکتا بلکل ایسی ہے یہ تو ٹھیک بات بلکل آپ صحیح فرمائی علی صاحب آپ کا تجربہ کیسا رہا اور سب سے بڑھ کر بطور ہیرو آپ کن فنکاروں سے آپ انسپائیڈ ہیں کن کا کام دیکھتے ہیں اور بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ اب آپ جو ہیں مطارف ہو رہے ہیں دیکھیں جی دیکھنے کی بات جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بے شمار آرٹسٹ ہیں جن کو دیکھا اور ہمسائے ممالک کے بھی ہیں تو دیکھ کے فلمیں دیکھ کے شوق ہوا تو پھر میں نے یہ فلم کی لکھی لی اور بڑا اچھا ایکسپریئنس تھا میرا محمد پرویسکلیم صاحب رائیٹر اور ڈیریکٹر ڈکاش صاحب پروڈیوسر اور یہ فلم جو ہے نا آپ کے کپڑے اور پروڈیوسر صاحب کے کپڑے بھی سیم ہیں اس کی کیا بجائی ہے فلم کا کوئی اس میں کشیر تھا کپڑوں کا کہ میں وہ ہی کپڑے پہنوں گا جو پروڈیوسر صاحب پہنیں گے یا یہ کوئی اور چکر ہے نہیں سر یہ ہمارا ایک بچپن سے کہلیں ہم کٹھے ہی دوست ہیں پرانا جانتے ہیں تو ہم شروع سے ہی ایسے کٹھے ہی کپڑے پہنیں کٹھے ہی لیتے ہیں جا کے کتنے سال ہو گئے آپ کہلیں کہ بچپن کا مطلب تو ہی ہی ہوتا بچپن سے بچپن اور یہ کب ڈسائید ہوا کہ یہ کپڑے آپ ہی کٹھے پینا کریں گے میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا کیا آپ لوگ ہی کٹھا کرتے ہیں میں صرف کپڑوں تک پیدا ہوں جب لینے جاتے تھے تو دو لینے لینے ہی دو چیزیں دو ایک ہی کسم کے کپڑے لینے جب شاپنگ کٹھے کرتے ہیں تو زندگی کے کس ارہ میں آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے اندر کوئی آرٹسٹ ہے اور آپ نے اسے ایکسپلور کرنا ہے یا یہ کسی نے دہان کروایا کہ آپ تو اچھے لگتے ہو خوبصورت لگتے ہو نئے نقش بھی سونے ہیں پیارے ہیں سارا کچھ ہے آپ کیوں نہیں آپ اس انڈسٹری میں آ جاتے جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ ڈے ون سے ہوتا ہے اس بچپن سے ہی اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے یہ کسی کو دیکھ کے چلو اسے سپورٹ ملتی ہے وہ سیکھتا ہے لیکن یہ اس کے اندر ہوتا ہے ڈے ون سے ہوتا ہے جیسے کوئی رائٹر ہے تو وہ ڈے ون سے اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے آرٹسٹ ہے تو اس کے اندر وہ آرٹ ہوتا ہے لیکن وہ پھر جیسے موقع ملتا تو وہ پھر نکلتا اس کا ڈاکٹر صاحب آپ کرونا کے دنوں میں پینڈیمک بابا اس پر دیکھیں نا پورا میڈیکل کو سلام ہے ہمارا اور کتنے شہدہ ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے اور اتنی دلیری سے میڈیکل سائنس کے لوگ خاص طور پر پیرامیڈکس وہ نرسیز وہ سارے سٹاف وہ جو مشین اپریٹر اور ان کا سارا سٹاف وہ اس قدر سخت محول میں اور وہ دن آپ کو یاد ہوں گے کہ جب کرونا کا نام لے کہ لوگ دور لگا دیتے تھے اس دور میں بھی وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے آپ فلم میں آ گئے یہ فلم میں تو میں کرونا سے پہلے سے آیا ہوں کرونا بعد میں آیا ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں نے پرسنلی یہ فیل کیا تھا کہ ہمارا سینما جو ہے وہ ریوائیو ہونا چاہیے ہر کوئی بات کرتا ہے کہ پاکستانی سینما اگدم سے بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اس کو اچھا ریوائیوال چاہیے بہت ساری جگہوں پہ کتنی انٹلیکشوال بات ہوں نے میں آتا ہوں آپ کی طرف لیکن یہ دیکھیں بھئی اس ایج میں اس طرح کی بات ایکسپیکٹ نہیں لوگ کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ سینما کا بیڑا اٹھانے کے لیے پروڈیوسر کے طور پر آ گئے ہیں اور فلم بنا ڈالی اچھا جی میں over the years بات کر رہا ہوں کہ اکثر سنتے تھے کہ سینما کا ریوائیوال فلان شروع کرنے لگے ہیں یہ ہونے لگا ہے لیکن کام کوئی نہیں کرتا تھا eventually بہت اچھی اچھی فلمیں بھی بنی ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کلاسکس میں آتی ہیں فلمیں وہ والی جو چیز تھی وہ آہستہ اس تک کم ہوتے گئے eventually پنجابی فلموں کا ہمارا یہ تھا کہ بیچ میں ایک گاب تھا کہ کوئی اچھی پنجابی فلمیں نہیں بن رہی تھی جس ٹائپ کی ہم لوگ آج کل کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس ٹائپ کی چوڑی اچھی فلم تھی but that is long time ago بہت پرانی بات ہوگی ٹھیک ہے وہی والی چیز ہے کہ بیچ میں ایک گاب تھا تو اگر آپ دیکھیں تو اس گاب کو چوڑیوں کا نام میں نے اس وجہ سے لیا ہے پرویس کلیم سوڑ بیٹھے ہیں ابھی میں ان سے تفسرہ بھی لیں گے بالکل لیں گے یہ میں انسرشن جو ہے انہیں پتے ہیں میں جانتے ہیں حالانکہ بڑا میاری کام ہے بلکل اس میں بڑا میاری کام ہے تو بس یہ ہے کہ ان کا آخری پروگرام ہمارے ساتھ تھا پروگرام تماشا میں وہ ہمارے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ اس سے پہلے کبھی اس طرح پیر نہیں ہوئے اچھا پھر پھر ڈاکٹس آپ کمپلیٹ کریں بس پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں پلان بنایا ہے کہ ہم لوگ پہلے ایک اردو فلم کا سوچ رہے تھے but since بیچ میں ہم نے دیکھا کہ پنجابی فلم کو ہمیں ایسی سچ نظر نہیں آرہی اور 2019 میں شاید ہی کوئی ایسی پنجابی فلم ریلیز ہوئی ہوگی جو مین سٹریم پہ آئی ہو اور ہم لوگ موڈرن پنجابی فلم بنانا چاہ رہے تھے آج کل کے جو جانرہ والے دیکھیں تو بس وہی ہے کہ پھر آہستہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوا، میوزک کے اوپر ہوا، اترے صاحب آن بورڈ ہوئے، میوزک پہ ہم نے کام شروع کیا ساتھ ہی ہماری پرویش صاحب سے ملاقات ہوئی کیونکہ ہم لوگ امپریشت تو تھے سر کے کام سے پہلے پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر سٹریپٹ کے اوپر سر نے کام کیا پھر وہ بیٹھ کے ساری ڈسکشن ہوئی بس اس طرح سے اس کا بیرا شروع ہوا کئی سالوں کے اس کے پیچھے دو تین چار سال پہلے سے اس کو پلان کرتے 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 ٹیم بنتی بنتی پھر ہمیں جو ہمارے کیپٹن مل گیا تو انہوں نے ہمیں مطلب گائیڈ کیا یہ کیپٹن ایسے ویسے کیپٹن ہے یہ تو ڈائلاغ لکھ کے برباد کر دیتے ہیں بلکل سر میں بتاتا ہوں کہ جو امپیکٹ ان کے ڈائلاغ کا ہوتا ہے وہ کوئی غیر معمولی امپیکٹ ہے بلکل ماشاء اللہ سر ہم پرفارم کرتے ہوئے ریل میں رو پڑتے تھے مجھے بعض سر بیٹھیں میں نے گلیسرین ڈیوز نہیں کی مطلب ان کے ڈائلاغ تھے اور ایک ایسا تھا کہ ماں نے آکے مجھے تھپڑ مارنا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا وہ چیٹ کا تو سر نے کہا بیٹھا اگر ریل میں نے کہا سر ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے تھپڑ مارے ہماری بڑی سینئر آٹی تو وہاں پہ آنکھوں میں آسو ایک ماں کا سوچ کے اور وہ سارا جو انہوں نے اٹموسپیر روی صاحب محید مراد صاحب اللہ گری کے رحمت کرے رومانٹک فلم کے بادشاہ بتاج بادشاہ ریپلیسمنٹس تو ویکیوم تو ایک بندہ چلا جائے تو ویکیوم تو فل ہو نہیں پاتا جو کارگری اللہ پاک نے عطا کی ہوتی ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں وحید مراد کے لیول اور اس کلاس کا کام کیسے پوسیبل ہوگا اور ریوائیول کیسے ہوگا؟ دیکھئے آپ کا سوال جو ہے وہ گمبیر ہے ہر زردہ جہاں ہے وہیں آفتار ہے جہاں تک تعلق وہی مراد کا ہے وہ شہنشاہ رومانس ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک ان کے موکل میں ایک گرین بولا کرتا تھا رومانس کے ٹائم میں میں نے پورے انڈو پاک میں اس طرح کے گرین نہیں دیکھا پورے برے صغیر میں کسی ایکٹر کے گرے میں وہ رومانس بولتے ہیں وہ بہت بولتے بھی نہیں دیکھا وہ تو وحید کی مراد تھی کبھی آپ چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں یایس ایسا ہوا ہے میں نے اونڈیکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کے شو میں اونڈیکارڈ جو کہنا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بات اس تک پہنچے گی دو ایکٹر ایسے ادھر سے اٹھا کے میں نے ایک سعود ہے اچھا کہاں ملے سعود سے وہ سعود سے میری بھائی کی شادی تھی وہ وہاں اپنے بھائی ان کا بھائی ہے ان کا نام میں بھول گیا وہ برجینہ میں ہوتے ہیں وہ ان کا ایک بینڈ تھا اچھا اس بینڈ میں وہ ان کے ساتھ سعود ساب آئے ہوئے تھے میرے بھائی کا علیمہ تھا میں نے اسے دیکھا اور اس وقت بنا رہا پہلی نظر میں ہی سر ایک نظر میں جیاز رکھئے گا بابو اگر آپ کی آنکھ میں پرک نہیں ہے فالسا کیریائٹر تو بہت بڑی چیز ہے ہم تو ہیں نہیں یہ تو آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جائے گی کہ ہمیں بھی دیکھیں ہمیں بھی دیکھیں یہ کریں گے کیا نہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نظر ہوتی ہے جس میں پرک ہوتی ہے جب پروردگار عطا کرتے ہیں وہ یہ میزان ہے وہ اللہ دیتے ہیں آپ دیکھت ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ بن سکتا ہے بس اللہ کا شکر ہے اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس لیول کا بن سکتا ہے یہ نہیں اچھا صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پرفارمر ہو سکتا ہے یہ اچھا ہو سکتا ہے یہ اس میں ایکٹنگ کی صلاحیت ہے وہ کس لیول تک جائے گا وہ تو اللہ کو بتا ہے اور اس کی محنت ہے اس کی لکھ ہے شوٹ بریک اک لیں گے جی بریک آپ کباب کو کھا لیں لیکن وہ ہمسائیوں کی طرف بھی چیک کر لیں پتہ نہیں ادھر کیا حالات ہیں شوٹ بریک اک لیں گے ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سارے مہمان جن سے بے شمار چیزیں ہم پوچھ رہے ہیں حضاریہ جی کیسا کیسا رہا آپ کا سارا سفر اور کہاں کہاں آپ کو لگتا تھا کہ آپ جب اپنے کردار کو نبھانی پا رہی ہیں تو محمد پرویز کلیم صاحب اور باقی جتنے بھی سارے میمبر تھے کلیگ سے کس طریقے سے سپورٹ کرتے تھے اور کیا ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہے آپ ہر قدم پر سپورٹ کرتے تھے اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ میں اردو سپیکن ہوں تو پنجابی مجھے دور دور تک بولنی نہیں آتا یہ تو بڑا دبل فلیور کر دیا آپ نے پھر تو بس پھر اس میں آپ سوچیں کہ کتنی محنت کی ہوگی پرویز کلیم صاحب نے اور باقی سب نے اور جاتے پہ پنجابی بھی تکریباً بولنی آگئی آگئی تھی مجھے ابھی کوئی ڈالہ ہے کس ذہن میں ایسا جو آپ بتا سکیں جی وہ ایک سین ہے ہمارا کہ مجھے بختو جی کہتی ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھ لو مدیہ شازی کہتی ہے تو میں نے ان سے کہا اسی عشق دی نماز پڑھ کے سویں آن بختو جی اسی عشق دی نماز پڑھ کے سوچیں اسی عشق دی نماز پڑھ کے سوچیں اسی عشق دی نماز پڑھ کے سوچیں بختو جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کا سارا پھر آپ کو کیونکہ زبان بھی نہیں تھی پھر آپ کو پورا چینز کرنا پڑھتا لیکن سارا کریڈٹنا پوری ٹیم کو جاتا ہے پرویز کلیم صاحب کو جاتا ہے کبھی داد ملی ان سے بڑا بڑا اچھا کام کیا اور ڈانڈ بھی پڑھی یہ تو کام کا حصہ ہے میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ ڈانڈ پڑھنے کے بعد رونا شروع کر دیا کہ میں نے نہیں کرنا مجھ سے ہی ہو رہا نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کیونکہ وہ رونے نہیں دیتے تھے کر کے ہی ہٹھنایا میں رویا تھا لیکن انہوں نے مجھے بجا بتائیں رونے کی جو یہ چاہ رہے تھے ایک ہی خاصہ ہے کہ اس میں بجا بتانی پر بجا صحیح ہے کہ میں شاید جو یہ وہ چاہ رہے تھے میں اس پر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے قریب تر آجو بیٹا کیا ڈائلوگ تھا وہ ڈائلوگ تو وہ ہی تھا کیا سیچویشن کیا تھی سیچویشن سے یہ کہ پولیس آ جاتی ہے لڑکی لڑکا پکڑے جاتے ہیں ادھر سے وہ ادھر سے گھر والے اور ایک ایسی سیچویشن ہے کہ نہر کا پھول ہے تمہا جب کہہ دونے لگتا ہے تمہا پہ لڑکے نے یہ کہنا ہوتا ہے اس پی کو تو عشق دی پرواز نہیں بیکھی اس پی عشق دے پنچی پنجریاں سمیت اٹھ جانتے ہیں بہت اچھے عشق دے پنچی پنجریاں سمیت بہت اچھے بہت اچھے عشق کے اپنی پار ہوتے ہیں سر نے ہماری فلم کو پر لگائیں چار چاند لگائیں چار چاند لگائیں تو آپ کو ساری میں نے پتا چلا ہے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ سب کے آپ کو ڈائلوگ کو بانی آتے ہیں آپ کے ساتھ سے اس فلم کے کس کردار کے ڈائلوگ خود دیکھ کے آپ کہتے تھے کہ کاش یہ میرے حصے میں آتے ہیں نہیں سر میرے حصے کے جو تھے وہ میرے حصے کے تھے بہت اچھے تھے انہوں نے ہر کردار کے ڈائلوگ بڑے خوبصورت لکھے اب جو ماں والے ہیں وہ آپ سنیں گے جو مدیہ شاہ صاحبہ نے بولیں وہ باکمال بولیں افتار تھاکر صاحب نے اس فلم میں بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے ہمارے دنیا میڈیا گروپ کے مذاکرات پروگرام ہمارا سپریٹ پروگرام اس کے ماین آز وہ کھلا رہی ہیں افتار تھاکر صاحب سر کوپریٹیب اتنے کوپریٹیب کے سر بیٹھیں سر سے پوچھ لیں کہ میں فلم کر رہا ہوں ایک ایسا تھا کہ ہمارا ایک لمبا سین تھا میرا افتار تھا تو ون ٹیک ہوا تو سر چپکے سرو پڑے مجھے شاہ باج دی کہتے بٹا سر بیٹھیں آپ کے پاس سامنے کہتے بٹا آج اتنے دنوں بعد مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ون ٹیک میں افتار تھاکر جیسے سینئر آرٹس کے ساتھ اور اس بندے کی یہ سپورٹ تھی اس نے مجھے یہاں پہ آتا کہ کہ علی ہم نے یہ ون ٹیک دینا تو ہم نے یہ کیا یہ آپ ڈائلوگز جب زبانی یاد کر لیتے ہیں گھر سے تیاری کر کے آتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے ایسی ہی ہے سر سکرپٹ پڑھتے ہیں میں دروز لے کے بیٹھتا تھا جب بار بار ٹیک آرہی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹس کو سکرپٹ یاد نہیں ہے یا وہ وہ فیل نہیں لہا پا رہا یا وہ جس طرح ڈائریکٹر اپنے پوائنٹو سے دیکھ رہا وہ اس اینگل سے نہیں آرہا اس نے تیاری کی اپنے طریقے سے لیکن انہوں تو اپنے میتھڈ پر لانا اپنے پیرامیٹر پر کرنا کہ یہ یہاں پہ آئے گا تو اس مقصد پورا ہو جائے وہ وہ لے کے آئے جیسے یہ ڈائلوگ بول کے اس نے ٹرنڈنگ کدر دینی ہے کدر دیکھنا ہے اس میں بہت سارے چیزوں کا رول ہوتا ہے کونسا جی آپ کا زاریا جی کونسا فیورٹ ترین آپ کا ادھر انڈسٹری میں کس کو آپ پلیس کرتی ہیں سب سے بیسٹ خاتون خواتین میں بھی لیڈیز میں بھی اور جانس میں ڈاکٹر صاحب نے کیا لکمہ دیا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بول نہیں حمائیو سعید اور فیمیل میں مجھے مائرہ خان بھی مائرہ خان میں بھی شہاد بھی اچھی ہیں بس یہ دوئی اور اگر آپ موسیقی کی میدان میں آ جائیں آتف اسلم اور اب تو آج پل ویسے ساہر علی بغا بھی کافی اچھا تو دونوں میں سے سیلیکشن کرنی پڑے تو اوپر کس کی گریڈنگ زیادہ ہے کس کو زیادہ شوق سے ساہر علی بغا 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 بغ آپ کو پتا ہے ساتھ بیٹھے آپ کے موسیقی کی کیان داتا گینے جاتے ہیں جو رائے دے دیتے ہیں وہ عرفے آخر ہوتی ہے وہ مسکرارے ہیں ساسا اچھا تو یہ بات ہے میرے سوالات ہیں کچھ وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا کس اداکار یا اداکار سے متاثر ہو کر آپ نے شو بیز میں آنے کا فیصلہ کیا انسپیریشن کون تھا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں خود سے شوق تھا کہ میں کروں کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا نہیں دیکھتے تو سب کو ہی تھے لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کے جیسا کرنا یا یا ایسا ہونا چاہیے مجھے تھا کہ میں بھی ایسا کر سکتی ہوں تو مجھے بھی کرنا چاہیے انسپیریشن کوئی نہیں تھا نہیں پرانے لوگوں میں سے جو سینئر ترین لوٹ تھی ان میں سے کوئی پرانے لوگوں میں سے ہمارے گھر میں پرانی موویز میرے والد صاحب بہت دیکھتے تھے پاکستانی اس میں میرا حیال ہے کہ شبنم میڈم کی اور محمد علی صاحب کی یہ مووویز ہم کافی دیکھتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ دہی میں چلتی تھی تو ان کو دیکھ کے ان کی ایکٹنگ دیکھ کے بہت سیکھنے کو ملتا تھا اور سمجھ میں آتا تھا کیونکہ وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہوتے تھے کہ بھئی دیکھو کیا ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں ایکٹنگ نظر آ رہی ہیں فیلنگز آ رہی ہیں سارے ان کی باڈی لینگویج یہ چیز میں علی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ لائف میں کب تیا ہوا کہ آپ نے آرٹسٹ بننا ہے اور اسی طرف جانا ہے سکول لائف میں تیا کر لیا تھا سکول لائف سے نا بس اس چیز کے اندر تھا کہ مجھے نا ایکٹنگ کر لیا ہے انسپیریشن بھی نہیں پتا تھا گھر میں تو دیکھتے ہی تھے نا ہم لوگ ٹی وی تو وہاں سے چیزیں نو ہاو ہوئی رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس طرح سے mind بچ اسی طرف چلتا گیا نہیں تو آپ کو گھر سے سپورٹ مل گیا فوری جی گھر سے مجھے سپورٹ بڑی آسانی سے مل گیا تھا بڑی خوش کسمت ہے آپ پاکسان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خاص طور پر خاتین جو ہیں ہماری نہیں نہیں بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کونسا ٹریک ادھر میں نے بہت زارے ہیروز انہیں انہیں کہا ہم انہوں اببینے کٹیا پڑھ کے میں فلما سے جان لگا تھا یہ تو heroine ہونا تو دور کی بات ہے نہیں وہ اس لیے نا کیونکہ ایکسولی اس انڈسٹری کا ایمیج جیسا بن گیا لوگوں کی نظر میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جانا غلط ہے لیکن ایسا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ انسان کے اپنے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ اپنے اپ کو کیسا رپریزنٹ کر رہا ہے اور کن چیزوں کو adopt کر رہا ہے اور کن چیزوں کو نہیں adopt کر رہا کہ ان کو ignore کر رہا ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا آپ کو پرائیمنیسٹر بننے کا موقع بلیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے مہنگائی ختم کروں گی مہنگائی ختم کروں گی مہنگائی ختم کروں گی جیل سے پیسے دینا شروع کر دیں گے کہ یہ آلو ٹوماتر میں دے رہی ہوں لے کے آؤ بائی نہیں مطلب کوئی کوئی نہ کوئی سورسی سے اسے کریے کریں گے کہ مہنگائی ختم ہو یا آپ بل بورد لگا دیں گے بڑے بڑے کے مہنگائی ختم ہو چکی ہے نہیں ایسا نہیں کریں گے جو لوگ فالتوں اور جو کام چھوڑ ہیں ان کو کام پہ لگائیں گے تاکہ سب محنت کریں اور مہنگائی ختم ہو بہت سارے لوگ جیلوں میں ڈالیں گے اس کا مطلب احتساب کریں گے کچھ تو کریں گے بہت اچھے میں اب علی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں جی اچھا علی صاحب مجھے بتائیں کہ کون سی جو عداکارہ ہیں ان کے ساتھ فلم یا ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملے تو آپ کریں گے ان میں اپشنز ہیں مہرہ خان صاحبہ ہیں آئیزہ خان ہے سبا کمر ہے مہوش آجاد ہے سر مہرہ خان سب سے بیسٹ آپ کو یہیں لے بجائے کیا ہے بس تو پرفارمر بھی اچھی ہیں اچھی ہیں اچھی لگتی بیسٹ ہے ان تینوں چوروں میں سے جو آپ نے نام لیئے ان میں آپ گریڈنگ کریں تو یہ پہلے نمبر پر ان میں سے دوسرے تیسے کس کو لیں گے آپ صاحبہ صاحبہ مہوش ہیں آئیزہ خان ہے حالانکہ وہ ان کی مہوش ہے آپ کی پنجاب نہیں جاؤں گی بہت اچھی کلاسک فلم تھی یہ اس مطلب بھی پرویز کریم صاحب کو میں بات میں پوچھتا ہوں ان سے مہوش بھی اچھی آرٹسٹ ہیں لیکن آپ میری پسند پوچھ رہے ہیں تو آپ کی یہ مہرہ کونسی فلم جس نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا مہرہ کی سر بول بھی تھی اور اس نے انڈیا میں بھی جا کام کیا وہ رئیس بھی میں نے دیکھی وہ بھی اچھی تھی تو وہ ڈرامے بھی جو اس نے ہمسفر کیا تھا وہ بڑا بیسٹ میں صد کے تمہارے بھی ان کا اچھا تھا وہ بھی اچھا تھا کامر صاحب لیکن سر اس سے اچھا وہ ہمسفر تھا ہمسفر میری فرم تھی نہیں کہا جی سر اس کی کوپی سر یہ کیا کہہ رہے ہیں بس کہہ دیا نا اگے چلیں سر جو وہ سچ ہے اید پہ اید والی باتیں اید پہ بڑی لینے چاہیے آج ہم سچ بولیں سر ہم اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ نے اید جو نا ہماری آپ نے دوبالہ کر دی اللہ کرے دی آپ کی یہ جو فلم ہے یہ رنگشکیدہ یہ واقعی رنگشکیدہ ثابت ہو اچھا کون سے جو ادکار ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو آپ لازمی کرنا چاہیں گے بھاگ کے کہیں گے بس ٹکٹ کروا دیں مجھے میں جا رہا ہوں گھر والوں کو بھی کہیں گے بس پیک اپ میں جا رہا ہوں فواد خان صاحب ہیں عمران عباس ہیں احسن خان صاحب سر آپ نے ایک بہت بڑا نام ہے وہ لیا ہی نیشان صاحب اچھا فواد صاحب سے پہلے داخلیں اسے جی میں ان سب سے پہلے رکھوں بہت سینئر آٹسٹ ہے بندہ بھاگے تو کسی فواد صاحب کے لئے نہیں بھاگے اچھا اچھی آٹسٹ ہے فواد صاحب اچھا ہوں گے سر definitely ہوں گے میں جو جن کا بنت ہے میں ان کو فالو کروں گا یہ رنگ عشقے دے میں ان کو کیا کیا پڑھاتے رہے ہیں آپ پڑے پرین بچے کر دیں اچھا تو فواد صاحب کے لئے آپ نہیں بھاگیں ہمارے لئے نہیں بھاگیں ہمارے لئے نہیں بھاگیں ہم ان کے لئے نہیں بھاگیں ہم ان کے لئے نہیں بھاگیں ان کے کسی کام نے آپ کو سر وہ اپنی فلموں میں خود دیروہاتیں اللہ ان کو سلامت رکھے کرتے رہیں وہ آٹسٹ بھی تو اچھے ہیں ماشاءاللہ ان کے ٹی وی پلئے بہت اچھا تھا پجاب نہیں جاؤں گی دوبارہ اچھی فلم تھی وہ میرے بڑے اچھے دوست وہ انہیں دیکھیں میری بات پہ نہیں آرہے ڈاوٹو صاحب آپ گواہ رہی ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ بڑا بہترین کام تھا ان کا پجاب نہیں جاؤں گی ہاں جی صاحب ٹھیک ہے صاحب مال لیا ہے مطلب آپ ان کے لئے بھاگ نہیں رہے صاحب میں اپنے لئے بھاگوں گا آپ شان صاحب کے لئے اس کے لئے کون سا آٹسٹ ہو جو اس کے لئے آپ باقی جو آپ نے نام لیا سارے جونئر ہیں وہ سینئر ہیں آپ کو فیورٹ کون ہے پھر شان ہے اس کے لئے باقی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے جو جیسے وحید مراد سے ندیم صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور کیس کا نام لیا کس کا نام لیا کس کا نام لیا اتنے لوگ ہیں محمد پرویز کلیم صاحب مجھے بتائیے اسر حاضر کا سب سے بڑا سکریپ رائٹر کون ہے پاکستان میں دیکھیں جی وہ پہلے آپ بتا دیں کون ہے نہیں میں بتا ہوں ہاں جی آپ نے سوال کیا جواب کو میں دوں گا پاکستان میں بہترین سکرین پلی رائٹر سید نور سار بہت بڑا نام سر سکرین پلی رائٹر سب سے بڑے گو ہیں مقالمہ ناصر عزیب اور محمد کمال پاشا انہوں نے فلم جو ہے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا علی کے ساتھ پنجاب نہیں جاؤں گی بڑی فلم بڑی فلم خلیر و رمان نے جو مقالمہ لکھا وہ میں کبھی اس کو داد نہ دوں تو یہ بہترین وہ تھوڑا ہی ہوں آسوڑا ہی ہوں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خلیر و رمان کمر کبھی ابتدا میں مجھے ایورنس ٹوڈیو میں جب ملتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کو دیکھ کے یہ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں آپ کا بڑا وہ اور اس کے بعد ایک جگہ انہوں نے کہا کہ میں محمد پرویز کریم کا ہم اثر ہوں مجھے کوئی اس سے برا نہیں لگا لیکن مجھے یہ ہوا کہ جو پہلے تم نے بات کی تھی وہ بھی ٹھیک تھی اسے سیکھ سمجھوں ہم اثر کیا وہ میرے بھائی ہیں میرا کلمکار بھائی ہے میرے ملک کا نمبر آتی ہے یہ جب آپ کو انسرشن چھوٹی سے ایک لائن کی انسرشن کا موقع آتا کریں تو وہ یہ کہ جب کمر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ سے وہ سیکھتے ہیں آپ انسپیریشن ہیں تو یہ کس دور کی بات ہے یہ بات ہے جب وہ کرز کرز کے بعد نہیں بھوٹا فرم ٹوپا ٹیکسنگ آ چکا تھا ہاں ہاں اس کے بات کی بات ہے اس وقت تو فیصل قریشی ٹوپا ٹیکسنگ میں اسے لے گے گیا تک وہ فیصل قریشی کو انٹیڈیوز کروایا تھا ننگے پاؤں میں وہ اس وقت کی بات نہیں ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کے تھوڑا آگے پیچھے کی بات ہے خلیل بھائی نے کہا مجھے کیا انہوں نے جو میں نے لفظ کہیں یہ تو خدا نخواستہ کو یہ تھوڑی ہے آپ کی عید اس وقت کتنی ہو گئی اس وقت ہی اس وقت یہ میرا خیال ہے اس وقت میں ہوں گا تقریباً پچاس باونہ اور غمر صاحب کی کیا عمر تھی غمر صاحب اس وقت مجھ سے چھوٹے تھے اچھتیس چالیس ہاں مسئل تو ایسے تو نہیں عید کا اتنا ڈیفرنس نہیں وہ انہوں نے بعد میں کہا ہے وہ انہوں نے بہت بعد میں کہا ایک بندہ ہے جس سے کہا انہوں نے نہیں یہاں ان کا سٹارڈم اور یہ اتنی شورت نہیں نہیں وہ میں نہیں کہتا اللہ میاں ان کا اور دے میری دعا ہے میرے ملک کا مایا ناز کلمکار ہے میرے ملک کا معروف آدمی ہے میرے ملک کا انٹلیکچل آدمی ہے لیکن بات میں کر رہا ہوں جو انہوں نے کہی ہے ہو سکتا ہے غلطی لگی ہو انہوں نے ناکھ دی ہو کسی نے آپ کو مس ریپورٹ کیا ہو مجھے کسی نے مس ریپورٹ نہیں کیا میں سن رہا تھا اچھا لیکن اس میں مجھے کوئی آر نہیں لگ رہا کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آپ کا ایک بندہ کہے میں آپ سے انسپیریشن لے کے یہاں تک پہنچا ہوں اور کچھ دیر بعد وہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو ہم اثر ہوں تکلیف تو ہوتی ہے کوئی بات نہیں میں اس تکلیف کو پتہ کیوں اوائٹ کرتا ہوں کہ دیکھئے بات ہے آپ کی غصتوں کی کہنے والے کا جملہ میں آپ کے پاس آن ڈیکارڈ بیٹھا ہوں جملے کو احتیاز سے لکھنا اور احتیاز سے بولنا مجھے آتا ہے اللہ کو الحمدللہ میں احتیاز سے بول رہا ہوں اور احتیاز سے لکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیسے کہا کس محل میں کہا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا بھائی جو آپ ہی نہیں جملہ استعمال کیا میں تو اس کو کہتا بھی نہیں آپ نے کہا کہ ہوتا ہے جس وقت آدمی کو شورت عزت تو اس میں شاید قیفیت اصل میں اسی قیفیت کا نام ذرف ہے ذرف ہے کئی دفعہ بے ساختگی میں بندہ اس طرح کی بات کر جاتا ہے اچھا بے ساختگی میں آپ اپنی اممہ کو خالہ کیوں نہیں کریں اچھا بے ساختگی میں اچھا بے ساختگی میں اچھا بے ساختگی میں بندہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوتا ہے نہیں وہ مجھے نہیں پتا میں اتنا ولی اللہ تو ہوں نہیں کہ میں وہ جانوں کہ وہ وزڈن میرے پاس اتنا ہے کہ میں جانوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھے فلم بنانے کی والایت تو ہے آپ کے پاس فلم کی والایت ہے ہاں تو بس اور لیکن وہ فلم کی والایت بڑی چھوٹی چیز ہے اور جو والایت ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے اچھا آج آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے معاف کر دیجئے گا بیچ کٹ دیجئے گا آپ کو پتہ ہے کہ فنکار میں فقیر میں اور فاقے میں کیا فرق ہے فنکار فقیر اور فاقہ یہ تین چیزیں ہیں بابو ان کو تینوں کو فیل لگتی ہے فنکار فقیر فقیر فاقہ فاقہ ٹھیک ہے فنکار اپنے سنگرش میں اپنے اس دور میں جس اہد میں سٹرگلر ہوتا ہے فاقہ بھی دیکھتا ہے فقیر جب جہود کر رہا ہوتا ہے ریاض کر رہا ہوتا ہے اپنے مالک سے ملنے کا وہ بھی پاکہ تھا ٹھیک ہے اب ان دونوں کا فرق ہے فنکار اور فقیر میں فرق ہے یہ میں آج جسارت کر رہا ہوں آپ کے پرگرام میں تحریف کبھی نہیں کہا آج بھی کہا فقیر اور فقار میں فقیر اور فنکار میں فرق ہے طہارت کا بس تو کوئی بات نہیں مجھے خلیر و رمان کمر کے کام سے میں انتہائی خوش ہوں اس کا مقالمہ زندہ مقالمہ لکھتا ہے وہ وہ کہیں مجھے اس کا مقالمہ میں کہیں مردنگی ایک لفظ ہے وہ کہیں تکھائی نہیں لیا زندہ مقالمہ لکھنے والا آدمی ہے اور میں بے شکل ہوئی مقالمہ لکھا پرویس صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھ رہے ہیں علی صاحب بھی بیٹھے ہیں لیکن شورٹ بریک ہمیں لینا ہے آپ کہیں جائیے کہ مت بیٹھئے بڑی اہم ترین گفتگو ہے جو جاری ہے اور وہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ابھی تو انہوں نے گنگنانہ بھی ہے ہمارے ساتھ رہے ہیں